پورٹری فارم کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں کتنے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے پورٹری فارم کے بزنس میں کتنا منافع کمایا جا سکتا ہے اور اس میں ہونے والے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے پورٹری فارم کے بزنسمنٹ سے جانئے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں زشان عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ پورٹری کے فارم میں جنوبی پنجاب کے اندر سب سے جو بڑا نام وہ ہے سید لیاقت حسین صاحب پورٹری کا بزنس کیسے ہوتا ہے اس میں کتنی انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں نقصان کیسے ہوتا ہے آج ہم سید لیاقت حسین صاحب کے فارم کے اوپر موجود ہیں اور ان سے ہم پورٹری بزنس کے بارے میں یہ سارے سوالات کریں گے السلام علیکم شاہ جی شاہ جی یہ بتائیں کہ پورٹری کے بزنس میں کتنی انویسمنٹ جو پہلا جب بھی کوئی یہ بزنس کرنے لگتا ہے تو اس میں کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور منیمم انویسمنٹ کتنی ہوتی ہے اس میں اس میں جو ریکوائرڈ انویسمنٹ ہے وہ تو زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے منیمم انویسمنٹ جو ایک فارم کے لیے کم از کم دو کروڑ پہ چاہیے اور اس کے بعد اگر لاز ہو جائے تو اس کے لیے مزید بھی رقم کا اس کے پاس مندبس ہونا چاہیے تاکہ وہ کھڑا رہ سکے اچھا دو کروڑ کم سے کم اس کے اندر انویسمنٹ ہے دو کروڑ کم سے کم اچھا انویسمنٹ کے ساتھ آپ نے ایک جو بات کی ہے وہ سب سے پہلے آپ نے کی ہے کہ لاز ہو جائے تو وہ کھڑا رہے اس کی کیا وجہ ہے بے تہاشا بیماریوں کو سامنا ہے اور وائرل انفیکشن ہے ڈیزیز ہے ڈیزیز کی وجہ سے مال تیار نہیں ہوتا ہے انڈر ویٹ مال بیچنا پڑ جاتا ہے تو وہ فارمر کو لاز ہوتا ہے اس کو دوبارہ سروائیو کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ سروائیو کر سکے اور اپنا لاز کو بھی پورا کر سکے اگر اس کو لاز ہو گیا تو وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا اور وہ پھر دوبارہ سروائیو نہیں کر سکے گا کتنے فارمز ہیں آپ کے اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ بھائی کے ساتھ سید شاہد حسین کے ساتھ تقریباً تیس سے زیادہ فارم ہیں ہمارے اور وہاں پہ ہم ون میلین سے زیادہ چکس کے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ مارکیٹ کے اندر ہماری ساکھ بھی ٹھیک ہے اور ہم اس کو وقت کے ساتھ بڑھاتے جا رہے ہیں کتنے عرصے سے یہ پورٹری کا بزنس آپ سنبھال رہے ہیں ہم دو ہزار دس سے کر رہا ہوں بھائی اس سے پہلے کر رہا ہے گیارہ سال ہو گئے ہیں گیارہ اس بزنس میں آپ کو کون سا ایسا یئر تھا جس میں سب سے زیادہ پروفٹ آپ کو دیکھنے میں آیا کہ یہ وہ سال تھا جس میں آپ نے سب سے زیادہ پروفٹ لیا پروفٹ جب دو ہزار دس گیارہ مبارہ میں ہمیں بے تحشہ پروفٹ ہوا اس کے بعد تقریبا لاؤس ہمیں کبھی اتنا زیادہ نہیں ہوا نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ہم بائیو سکوٹری اور منیجمنٹ کا خاص خیال رکھتے ہیں اس میں جو نقصان سے بچنے کے لیے جو اس کا باقیدہ جو پروسیجر ہے ہم ویکسین پوری استعمال کرتے ہیں بائیو سکوٹری کا منیجمنٹ کے انچیزوں کا خیال کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے اچھا یہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پہ کتنے فارم ہیں اور یہ ایڈیا کتنے اکڑ کے اوپر ہے یہ کتنی زمین ہے یہ یہ ساڑھے آٹھ اکڑ ہے جگہ یہاں پہ یہاں پہ ہمارے چار فارمہ اس میں کتنا چوزہ ہوگا ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار یہاں پہ اس وقت چل رہا ہے تو اس حضاب سے تھرٹی تھاؤزنڈ ایک فلوک کے اندر کپسٹی ہے جب ہم بات کرتے ہیں بیماریوں کی ایک تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ریٹ کی کبھی چکن کا ریٹ بہت نیچے ہنڈڈ پہ آ جاتا ہے کبھی ایک سو بیس پہ آ جاتا ہے کبھی وہ دو سو پہ چڑ جاتا ہے تو یہ ریٹ آپ ڈی سائڈ کرتے ہیں یہ ریٹ آپ اوپر نیچے کرتے ہیں یہ کون کرتا ہے یہ ریٹ کیسے یہ ریٹ اوپر نیچے چڑ جاتے ہیں تعلق دیمانڈ اور سپلائی کے ساتھ ہے اگر مارکیٹ کے اندر سپلائی زیادہ ہے تو ریٹ کم ہو جائے گا اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا اور زیادہ جو ریٹ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں ڈیزیز کی وجہ سے وائرل انفیکشن کی وجہ سے شیڈ کافی سارے تباہ ہو جاتے ہیں وہ ان کا مال تیار نہیں ہوتا اس وجہ سے جو ہے مارکیٹ میں ریٹ اپ ہو جاتا ہے کتنے دیر میں ایک فلوک یہ تیار ہوتا ہے یہ فلوک 35 دے سے 40 دے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے 35 سے 40 دن میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس یہ فلوک آتا ہے تو وہ کتنے ڈیز کا ہوتا ہے دے فرسٹ کا یہ چیک ہوتا ہے اور 35 تو 40 دے کے بعد آپ اس کو سیل آٹ کر دیتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ جب یہ پیچھے سے لاؤس ہو جاتا ہے یا چوزے مر جاتے ہیں یا اس طرح کی ڈیزیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے سپلائی کم ہو جاتی ہے دن کے بعد کیا آپ کے پاس اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس فلوک کو روک لیں کہ نہیں جی میں نہیں بیچوں گا اور میں جو ہے وہ سپلائی کم دوں گا تو ریٹ بڑھ جائے گا یہ کر سکتے ہیں ایک دو دن تو بندہ روک سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اس سے نہیں روک سکتا ہے کیونکہ فیڈ کا کافی کاسٹلی ہے فیڈ کا زیادہ خرچ ہے ایک ٹرک ایک دن میں یہ کھا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اگر اتنا زیادہ مزہ نہیں گین کرتا جتنا کرنا چاہیے اس کو اس کو روک رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے فارمنگ کے سٹیپس کون سے ہیں ایک بندہ جو پہلے دن سے یہ بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے پاس ایک تو آپ نے انویسمنٹ بتا دی کہ جی دو کروڑ کی انویسمنٹ ہونی چاہیے یہ تو آپ نے نا والی بات کر دی ہے ایک ہماری جو آرڈینس ہے وہ بھی کہے گی کہ شاجی جو ہے وہ کسی اور کو اس بزنس میں نہیں آنا چاہ رہے کہ کوئی اور نہ آئے اس بزنس میں دو کروڑ کی انویسمنٹ بہت بڑی انویسمنٹ ہے دو کروڑ تو میں نے کام بتایا اس سے زیادہ ہونا چاہیے پیسہ دو کروڑ تو جو ہے صرف دو فارم کو چلانے کے لیے جو ہے دو کروڑ چاہیے تیس تیس ہزار کے اگر دو فارم چلانے تو اس کے لیے دو کروڑ پر ہینڈ ہونا چاہیے کیونکہ مارکیٹ میں فیڈ مہنگی ہے چوزہ مہنگا ہے میڈیسن مہنگی ہے اس کے علاوہ جو ادھر اخراجات ہیں وہ بھی کاسٹری ہیں تو اس میں جو ہے کافی اخراجات مقصد ہے کہ یہ مہنگا شوق ہے اور ہر آدمی کے بس کی بات ہی ہے تو یہ جو فارم چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے تھے کس نے پانچ ازار ڈالے ہوتے تھے دس ازار ڈالے ہوتے تھے اب دیہاتوں میں جائیں وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے سے شیڈز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں پورٹری فارمز ان کے پیچھے کیا سائنس ہے اس میں تو کروڑوں کی نہیں چاہیے وہ بھی چال رہے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب کنٹرول شیڈ کا وقت ہے زمانہ وہ اس وقت ہے جب کبھی کنٹرول شیڈ نہیں ہوتا تھا کم تھی تو وہ ہزار دو ہزار کیونکہ اب وہ جو ہے مارکیٹ میں ہر چیز جو کہ مہنگی ہے جب کام بندہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کنٹرول شیڈ میں تیس ہزار کی کپیسٹی کا ایک شیڈ ہونا چاہیے اس کے ساتھ لیبر بھی اور منیجمنٹ بھی اسے ہی ساتھ پھر کرنی پڑتی ہے چاہے وہ چھوٹا چھوٹا شیڈ ہوگا تو اس پہ بھی وہی اخراج آتا نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کنٹرول شیڈ کی طرف آئے کیونکہ وہاں پہ وائرل ڈیزیز بہتہ شاہ ہے کنٹرول شیڈ میں یہ کنٹرول ہو جاتی ہیں ڈیزیز کنٹرول شیڈ میں منیجمنٹ اگر ٹھیک ہو تو کنٹرول ہو پراپر اگر ویکسین ویکسینیشن ہوئی ہو اور ویکسینیشن نے اپنا کام کیا ہوا ویکسینیشن کی سٹورج اچھی ہو ویکسینیشن اگر صحیح ویکسینیشن ہو تو پھر یہ کنٹرول ہو جاتا اچھا تھوڑے سے سٹیپس ہماری آڈینس کو آپ گائیڈ کریں گے انویسمنٹ ہے آپ کے پاس آپ نے کنٹرول شیڈ بنانا ہے کنٹرول شیڈ بنانے کے لیے کسی کمپنی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے یا کس طرح کا وہ کیسے بنتا ہے کنٹرول شیڈ کمپنی بھی بناتی ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں اپنی لینڈ ہونی چاہیے لینڈ کے علاوہ اس کے اوپر تقریباً ایک دبل سٹوری کنٹرول شیڈ بنانے کے لیے تقریباً دھائی سے تیل کروڑ کا خرچہ ہے پہلے اس سے کم ہی بن جاتا تھا کیونکہ ہر چیز مہنگی ہے تو تقریباً اتنا کاسٹ ہے اس کے کنٹرول شیڈ بن گیا چوزہ کہاں سے لیں گے چوزہ کمپنیوں سے لیتے ہیں پاکستان میں بریڈر فارمنگ ہے اس میں بھی کوئی کالٹی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کالٹی ہوتی ہوگی کلے بریڈ ہوتی ہیں کاؤ بریڈ ہے راس بریڈ ہے آر بریکر ہے تو ہر کسی کے اپنی چائز ہے آپ کس میں کہاں کر رہے ہیں کراس بریڈ کو ہم پسند کرتے ہیں کراس بریڈ کو کیونکہ وہ وزن بھی اچھا کرتا ہے سینہ بھی اس کو اچھا اڑا ہوتا ہے تو وہ آج کل زیادہ تر راس بریڈ کو ہی لوگ پسند کر رہے ہیں پینتیس سے چالیس دن آپ نے یہاں پہ ان کو رکھنا ہے آپ پہلے دن چوزہ لے کر آئے ہیں پہلے دن سے آخری دن تک ان کی جو خراک ہے وہ ایک ہی جیسی رہتی ہے نہیں پہلے دن ہم ہم چوزے کے مطابق سٹارٹر یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم تیسر سیکنڈ ویک میں پھر یہ ہے گروور فیڈ استعمال کرتے ہیں چوبیس پچیس دن میں ہم فنشر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے تقریباً آخری مرحل میں ہوتا ہے احتیاری کے مرحل میں فنشر استعمال ہوتی ہے بیماریوں کی جو بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ایک دو تین لوگ کھڑے تھے صاحب وہ کوٹ پہن کے ڈاکٹر والا تو یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر خود یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یا کیا یہ کس طرح تو ضرورت کے وقت ہم جو ہے ان کو کال کرتے ہیں ڈاکٹر کو جب کوئی ڈیزیز ہو یا کوئی ہمیں ایسی پرابلم نظر آتی ہو اچھا ہم اس کو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کہ تاکہ وہ وزٹ کرے پھر اس کے بارے میں بتائے ہمیں ہمارے کیا ڈیزیز ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اس کی رکمنڈیشن پر عمل کرتے ہیں جو بھی ڈاکٹر رکمنڈ کرتا ہے یہ جو فیڈ ہوتی ہے جو فیڈ ان کو دی جاتی ہے یہ خود بنائی جاتی ہے بنی بنائی ملتی ہے یا اس کا کیا سسٹم ہو یہ ایک فارمولیشن کے تحت بنائی جاتی ہے فیڈ فیکٹرییں لگی ہوئی ہیں تو وہ اجناس مختلف قسم کے گریڈنٹس اس میں ڈال کے اس کو بناتے ہیں تو وہ گریڈنٹس کی تعداد تو کافی زیادہ ہے اس میں مکائی بھی ہے گندم بھی ہے اور بھی کافی سارے گریڈنٹ ہیں جب گریڈنٹ پورے ہوتے ہیں تو پھر فیڈ کا رزالتہ بھی اچھا آتا ہے تو اچھی اچھی کمپنی ہیں پاکستان میں آپ اپنی فیڈ خود بنا رہے ہیں یا آپ بنی بنائی لیے بنی بنائی لیتے ہیں اچھا فیڈ آپ نے دے دی ویکسینیشن کی ہم بات کرتے ہیں ڈیزیز اس میں پورٹری کے بزنس میں جتنا میں نے پورٹری کے بزنس کو سٹڈی کیا ہے اس میں ڈیزیز بہت زیادہ ہے اس میں لاؤس جب ہوتا ہے تو انسان جو میرے کچھ ہیں جاننے والے وہ بالکل زیرو کے اوپر آگئے ہیں انہوں نے لاکھوں روپے لگائے کچھ نے کروڑوں روپے لگائے وہ بالکل زیرو کے اوپر آگئے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اب یہ حد آگیا ہے کہ وہ ایک کریانے کی دکان بھی نہیں لگا سکتے یہ ڈیزیز آتی کہاں سے ہیں اور یہ کتنے کوئی ایکسٹینڈ لیول کی ہوتی ہیں کہ آپ کا پورو فلو کی اڑا کے لے جاتی ہیں یہ وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر جاتی ہے ایک فارم سے دوسرے فارم پہ دوسرے سے تیسرے پہ اسی طرح یہ ٹریول کرتی ہے اگر آپ کی جو ہے بائیو سکورٹی اور منیجمنٹ ٹھیک ہو تو اس سے بچا جا سکتا ہے کیس طرح کی منیجمنٹ کیس طرح کی بائیو سکورٹی سکورٹی سے برسد ہے کہ اس کو جو ہے شہر سے میں جو ہے مختلف گاڑی ہیں اور یہ جو کیری کرتے ہیں تو جب فارم پہ ہم آتے ہیں تو ہم ہمیں وہاں پہ واش کر کے جانا چاہیے اپنے آپ کو ٹیسٹ چینج کر کے جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بھی ہم جہاں سے دل کر آجائیں اور فارم پہ اندر چلے جائیں اندر گز جائیں آپ اندر گز جائیں تو وہ ایک آٹومیٹکلی ڈیزیز ہم پہنچا دیں گے اندر رانی کھیت کی بیماری ہے اس کا نام ہے اندو میں رانی کھیت کہتے ہیں برڈ فلو بھی کہتے ہیں میرے جب سے میں فارم کر رہا ہوں تو کبھی مجھے برڈ فلو کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ گیارہ سال میں آپ کو آئی تک برڈ فلو کا سامنا نہیں کرنا پڑا کون سا ایسا پیریڈ تھا میں نے پروفیڈ کا تو پوچھا کون سا ایسا پیریڈ تھا جس میں آپ کو لاؤس فیس کرنا پڑا ہے لاؤس کبھی ہمیں مقصد نہیں ہوا کبھی کبھی جو ہے لاؤس نہیں ہوا ہاں یہ ہوا ہے کہ ایٹ پار ہوئے ہیں برابر برابر ہوگئے ہیں اگر پروفیڈ نہیں ہوا تو ہمارے پیسے پورے ہوگئے ہیں لوگ ایزی اور شارٹ کٹ کے تحت جو ہے کوشش کرتے ہیں وہ فلاغ کے فلاغ ڈالتے چلے جاتے ہیں کچھ فلاغ ایسے ہوتے ہیں جیسے بکرہ اید کا فراغ ہوتا ہے اس میں ریٹ نہیں اتنا زیادہ ہوتا تو جو کاسٹ ہوتی ہے ہمارا اگر اس سے کم کاسٹ پر اگر مال سیل کریں گے جتنی ہماری کاسٹ ہے تو وہ آٹومیٹک نیلاس ہے ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کو واج کرتے ہیں مارکیٹ کو واج کرنے کے بعد اپنا کام کو ہم جاری رکھے ہیں آج ستائیس دن کا ہو گیا ہے آج ستائیس دن کا ہو گیا ہے آج الحمدللہ اس وقت تک تو زیرو ڈیفیکٹ ہے اور اس میں کسی جسوں کو کوئی پرابلم ہے اور اس دفعہ تو پروفیٹ بھی ماشاءاللہ دیکھنے میں آ رہا ہے ماشاءاللہ تو ہماری خواہش ہے کہ مال جو ہے سیفلی تیار ہو جائے اس کے بعد پروفیٹ تو جو ہے اللہ کی طرف سے ہے جو مارکیٹ کا ریٹ ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا ریٹ لمح بلمح تبدیل ہوتا رہا ہے کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ابھی ایک گھنٹے بعد یا آج رات کو ریٹ گر جائے ہاں لمح بلمح تبدیل ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں شارٹیج ہے مال نہیں ہے اس دفعہ مال کیوں نہیں ہے اس دفعہ کونسی ایسی ڈیزیز ہے جو لے کے ڈوبی ہے اس دفعہ انڈی ہے ایچ نائن ہے مختلف قسم کی ڈیزیز ہے تو جس کی وجہ سے مال تیار نہیں ہو رہا پھر آہ ونٹر سیزن تھا ونٹر سیزن چونکہ انڈ ہو رہا ہے سرپیوں میں اور غربیوں میں جو مال ہے یہ بڑھ رہا ہے اتنا زیادہ وزن نہیں کرتا اچھا جو وزن ہے وہ نہیں کرتا انڈر ویٹ رہتا ہے تو اس کے لئے مختلف جو ہے ہم اپنی طرح سے محنت کرتے ہیں ہر بندہ محنت کرتا ہے لیکن کبھی ہم نے شارٹ کٹ جمعہ رہا ہم جو ہے میرز پورے لیتے ہیں پولٹری کی بزنس محنت چاہیے اور اس میں پرافٹ بھی بہت زیادہ ہے جیسے لاس ہے ویسے ہی پرافٹ ہے اور شارٹ کٹ نہیں اس میں جو ہے جب تک آپ دے فضل سے ویکسینیشن اس کے جو پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے ویکسینیشن نہیں کرائیں گے پراپر میڈیکیشن نہیں کرائیں گے تو اس وقت تک جو آٹومیٹیکلی لاس ہوگا اگر وہ ہم نہ کروائیں گے ہم کہتے ہیں بھی اللہ مالک ہے بغیر ویکسین کی ڈال دیں چوگا یہ بہت ضروری ہے اچھا یہ اللہ مالک ہوا نہیں ہم جو ہے جیسے سیل آٹ ہو جائے گا تو ہم اس کی پراپر ڈس انفیکشن اور واشنگ کروانے کے بعد پھر اس میں نیا فلوک آئے گا نیا فلوک آئے گا یہ ہی نہیں ہے کہ بھی ہم سمپل واشنگ کر کے جو ہے نیا فلوک ڈال دیں ایسا نہیں کریں ڈس انفیکٹ پہلے اس کو کرنا ہے ڈس انفیکٹ کر کے کتنے ایک فلوک آپ کا نکلتا ہے اس کے کتنے دن بعد آپ نیا فلوک ڈال سکتے ہیں اس کے تقریباً پندرن دن تو اس کی جو ہے سفائی ستھرائی میں لگ جاتے ہیں اتنا ٹائم لگ جاتے ہیں اس کے سفائی میں ہاں ہاں پندرن دن لگ جاتے ہیں پھر نئی جو ہے ٹو یا چھلکا جیسے کہتے ہیں وہ بنگوانا پڑتا ہے وہ بچھانا پڑتا ہے اچھا یہ چھلکا کیا چیز ہے چاول کا چھلکا نیچے بچھایا جاتا ہے اچھا نیچے ان کے لئے جن کے اوپر چوزا جو ہے وہ چلتا ہے تاکہ وہ جو اس کی جو بھی ہے بیٹھے وغیرہ ہیں وہ اس میں مقصد ہے کہ اس کو گیلا نہ محسوس ہو یہ پینتیس سے چالیس دن کے اندر کتنی دفعہ فلوک کو ویکسینیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو ڈے فرسٹ پہ میں تو ڈے فرسٹ پہ تین ویکسین کراتا ہوں وہ کو خاص ویکسین ہے اس کی آئی ڈی کا سپرے ہے آنکھوں میں سپرے ہوتا ہے برسا پلیس ہے پھر اس کے بعد جو ہے فائیو ڈیز پہ میں یہ کراتا ہوں انڈی پہلے آپ فرسٹ ڈے پہ کرتے ہیں پھر آپ ففت ڈے پہ کرتے ہیں پھر تھرٹین ڈیز پہ اس کو جو ہے پانی میں پلاتے ہیں میں جو ہے انجیکٹ کرواتا ہوں ڈے فرسٹ پہ بھی اور پانچ میں دین گی یہ آپ کے جو فلوک ہے یا فارم کے اندر ڈیزیز یہ ڈیزیز ہوا سے آتی ہے یا کوئی ہیومن کانٹیکٹ لے گیا آپ نے یہ ہوا سے بھی آتی ہے ہیومن سے بھی آتی ہے جو لوگ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں یا بازار میں پھر رہے ہیں یا روڈ سے پھر رہے ہیں یا ایسی شاپس پہ چلے گئے ہیں ان کو تو روک دیا آپ نے وہ اگر آئیں گے تو ان کو جو ہے یہاں پہ نہا دھو کے پھر اند ہیومن کانٹیکٹ سے جو ڈیزیز ہوتی ہے پورٹری فارم کے اندر اس کو تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اس سے جو بائے ائر ڈیزیز آ رہی ہے ائر کے مولیکیول میں آ رہی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا کنٹرول شیڈ میں کم زیادہ کرتے رہتے ہیں اب یہ زیادہ ہوگا یہ کم ہوگا اب کم ہوگا اب کم ہوگا گرمیوں میں جو فلوک آئیں گے ابھی آگے کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ گرمیوں میں پہلے دن کے چوزے کیلئے کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے دسویں دن کے لیے کیا ہوتا ہے بیسویں دن کے لیے کیا ہوتا ہے پرچیسویں دن میں کیا ہوتا ہے گرمیوں میں اس کے لیے تو ہمیں مقصد ہے کہ کولنگ کی ضرورت ہوتی ہے سٹارٹنگ میں تو تیس سے لے کے ٹیس ٹمپریچر سے لے کے اس کے مطابق جیسے برد ہوتا آٹھ کی اپنی ہیٹ ہوتی ہے تو اس کے مطابق ٹمپریچر کو کم کرتے چلے جاتے ہیں تو کیسے کنٹرل کریں گے آپ اس کو اس کو کولنگ سسٹم ہے کولنگ سسٹم لگا ہونا پر طاف ٹمپریچر کو پخش کرتے ہیں اور ہیٹینگ سسٹم ہے تو اس کے ذریعے ہم ہیٹنگ ٹمپریچر کو كنٹرل کرتے ہیں تمپریچر سے بھی فلاک کے اندر اموات ہوتی ہیں کہ ٹمپریچر بڑھ گیا یا کم کر ہو گیا ہر تیمپریچر اگر کم زیادہ ہو تو ویری تیمپریچر جو ہے موسم کے حساب سے ویری اس کو رکھنا پڑتا ہے اگر ہم تیمپریچر صحیح نہیں رکھیں گے سردیوں میں اگر تیمپریچر ہمارا کم ہو رکوائل تیمپریچر سے تو ظاہر ہے برد آٹومیٹکلی بیمار ہوگا اور سے موٹیلٹی میں اضافہ ہوگا وہ بیمار ہوگا تو وہ باقیوں کو بھی بیمار کرے گا باقیوں کو بھی پھر وہ موٹیلٹی کی طرح جائے گا باقی بھی بیمار ہوں گے اس کے ساتھ ہی اچھا ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی فلوک آتا ہے آپ کے پاس دس دن کا آگیا پچیس دن کا آگیا تیس دن کا آگیا اس کا تیمپریچر بھی آپ نے کنٹرول کر لیا اس کی فیڈ بھی آپ نے کنٹرول کر لی اب فیڈ آپ سب کو تیس ہزار چوزوں کو ایک ہی دے رہے ہیں تو جب ویٹ رکھ لے گا تو وہ تیس ہزار چوزوں کا سب کا سیم ویٹ ہوگا یا کچھ بہت کم ہوگا کچھ زیادہ ہوگا ایوریج ویٹ ہوتے ہیں ایوریج ویٹ ہوتے ہیں اچھا ایوریج ویٹ آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے ایک فلوک کا اچھا ایوریج ویٹ پچیس ہو گرام بہترین ویٹ ہے وہ تو ایک اس کا ایوریج ویٹ ایوریج ویٹ میں اس میں دو ہزار گرام بھی شامل ہے اس میں تین ہزار گرام بھی ان میں سست چوزے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کھاتے ہیں سست چوزہ تو اس کے لئے الگ سے ہسپیال بنا دیتے ہیں اچھا اس کو وہاں سے نکال کے اس میں ہسپیال میں رکھتے ہیں تو اس کی کیر الگ کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ الگ سے بنا ہوا وہ بھی الگ سے چھوٹا سا ایریا بنا دیتے ہیں جونٹ ایک بنایا ہوا ہے سست چوزے ہوتے ہیں اس کو ادھر ڈال دیتے ہیں اچھا ہیں کہ بھی ان کے مینوال ان کو کھلائیں اچھا تو آٹل سے نہ کھلائیں اس کو مینوال مرتنوں سے کھلائیں تو آج کل چونکہ میڈیسین کا دور ہے انٹی بائٹڈ میڈیسین بھی ہم چلاتے ہیں اس میں جس سے بہتر رزائلت ملتے ہیں اصل میں اویرنیس اور جو ہے نالیج ہونا چاہیے اور مینیجمنٹ اچھی ہونا چاہیے